اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارسلان حیدر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکمت اور عملیات جس دن آپ تربوز کا استعمال کریں خبردار یہ چیز کبھی اس دن استعمال مت کرنا ورنہ آپ کو حیضہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ایسی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ بلکل موت کے موں میں بھی جا سکتے ہیں دوستو آج کل تربوز مارکیٹ میں آ چکا ہے اور بہت ہی پسندیدہ پھل ہے لوگوں کا تقریبا ہر چھوٹا بڑا اسے کھانا پسند کرتا ہے یہ شیٹنی بھی ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے اس لیے سب کا پسندیدہ پھل ہے اس لیے تقریبا ہر بندہ اسے کھانا پسند کرتا ہے تو جس دن آپ تربوز کھائیں جو چیز میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا وہ چیز آپ نے اس دن بلکل نہیں کھانی اگر وہ چیز آپ نے کھا لی تو اس سے آپ کو حیضہ کی شکایت ہو سکتی ہے تربوز جو ہے اس کا مزاد جو ہے وہ تر سرد ہے یعنی اصابی ازلاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جسم میں رتوبات بہت زیادہ بڑھاتا ہے اور رتوبات بڑھنے کی وجہ سے جسم میں خشکی اور گرمی کی جو مقدار ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور رتوبات بہت زیادہ جلدی اور زیادہ مقدار میں پیدا ہونوں شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو نظام حضام ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اگر دوسری چیز آپ نے ساتھ کھا لی اگر صرف تربوز کھائیں گے اور اس دن وہ دوسری چیز جو میں بتاؤں گا وہ نہیں استعمال کریں گے تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کو نقصان کا خطرہ ہے یہاں تک کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کا جو تمپریچر ہے باڈی کا وہ اتنا لو ہو جائے گا کہ آپ موت کے موں میں بھی جا سکتے ہیں بلیڈ پریشر بہت زیادہ لو بھی ہو سکتا ہے تو جو چیز آپ نے نہیں کھانی وہ ہے چاول کیونکہ چاول کا مزاج بھی اسابی ازلاتی تر سرد ہے اور تربوز کا مزاج بھی اسابی ازلاتی ہے اس کی وجہ سے دونوں چیزیں اگر اسابی ازلاتی آپ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں رتوبات کی مقدار بڑھ جائے گی جس سے حیضہ ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا حیضہ بھی ہو سکتا ہے کیا کا مسئلہ موشن کا مسئلہ بن سکتا ہے جسم کا درجہ حرارت بہت کم ہو سکتا ہے کیونکہ چاول جو ہے وہ بھی رتوبات پیدا کرتا ہے اور تربوز ہے اس سے بھی رتوبات پیدا ہوتی ہیں اگر رتوبات حد سے زیادہ پیدا ہو جائیں تو اس کی وجہ سے پھر گیس تبخیر ریا کا مسئلہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے اس لئے جس دن آپ تربوز کھائیں تو اس دن کوشش کریں کہ بلکل چاول آپ نہ کھائیں ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی معلومات ملیں اور ان کو فائدہ حانصل ہو میرے حوصلہ بزائی کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیو ملتی رہیں